الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علا سید الرسول وخاتم الانبیاء یا رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر القرق کل لہمیب اما بعد فاوز باللہ من السیطان اللجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِيَبِيْهِ آبَتِ لِمَتَابُدُ مَعْلَى يَسْمَ وَلَا يُبْسِرُ وَلَا يُغْنِيَنْكَ شَيَّا يَابَتِ إِنِّي قَرْجَأَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَعْلَمْ يَاتِكَ فَتَّبِنِي اَحْدِكَ سِرَاطًا سُوِيًّا يَابَتِ لَا تَابُدِ الشَّيْطَانِ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْرَحْمَانِ يَسْيَا صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ دروش شیف سَمْتَانَ بِنَا دَیْتِ خَلَاتُ وَبَادُ مسلسل جناح خطبات تا تذکرہ ہو رہی سی ہنگامی اور ملکی حالات دی وجنال اونچ درمیان چین کتا اندر رہا آج پھر ماضی دے خطبات دے تسلسل دی طرف دوبارہ اللہ دے فضلال مراجعت کر رہی ہاں تو انہو یاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی حیات تیباتیں انہو دی مقدس زندگی تے قرآن حکیم دی روشنی چو گزارشات بے شہ رہی ہیں سن ابراہیم علیہ السلام اللہ دیولو العظم جلیل القدر انبیاء علیہ السلام دے اندر آپ دا شمارے اس وقت جنہیں آئے تا پڑیاں انہ دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شخصیت تے نقش و نگار کہ آپ کون چند میشن کیسی اور کس دلیری تے بہادری دنال انہ نے اللہ دے دین اللہ دی توحید انہو زندہ رکھیا اس دے ذکر فرمان دے ہو یا ارشاد ہندہ ہے کہ وذکر فی القتاب اے پیغنبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تذکرہ کر سکر کر یاد کر فی القتاب اللہ دی کتاب دے اُنہ حسیانوں الکتاب تو مراد قرآن حکیم بھی ہے اور او کتاباں بھی نیجیریاں پہلے انبیاء تے نازل ہوئی ہیں اے میرے محبوب مکہ دے مشرق یا ہو لوگ جیرے اپنے آپ نو یہودی یا نسرانی کہلان دن انہانو میں مخاطب کر کے اے گل یاد کرانا چاہنا اور اے گل بھی جیرے میں انہانو یاد کرانا چاہنا اے انا کتاباں جو بھی موجود ہے جیریاں کتاباں او بھی من دن Denise تراكم انجھیل نو یہودی بھی من دن ہیں عیسائی بھی من دن اپنیا روحانی کتابان انہا نو سمجھ دین ایک او کتاب جنہا قرآن مجید کہن دین جنہا جناب تے نازل ہویا ایک او کتابان جنہا نو تورات و انجیل کہن دین موسیٰ علیہ السلام تے عیسیٰ علیہ السلام تے نازل ہونیا الکتاب جیڑا تذکرہ میرے ابراہیم دا اللہ دی ہر کتاب جو موجود ہے تو انہا نو سڑا اے دراصل طریقے کار ہے کسی آدمی نو ایک ال قائل کرن دا کہ میں تو چل ساڑی کتاب نو تے نہیں مند دا جیڑی کتاب تو ہڈی ہے جنہا تسی مندے ہو جی اے یو گال او دیچ بھی موجود ہوئے پھرتے من جاؤ اے طریقہ ہے گفتگودہ جنہا ایسی اس دور دے اندر بھی استعمال کرنے ہیں قادیانے نو کہنے ہیں کہ جناب ساڑیان جنہا کتابہ آج سنت والجماعت دیا نے تسی انہوں بھی مندے بعض مسئلے ایسے نے جنہے مرزے نے بھی لکھے نے اور تسی عوضے بھی مخالفت کرتے ہیں اے دور دیا کتابہ شیعہ انہوں ایسی انہوں دیا کتابہ دا حوالہ دے کے کہنے ہیں کہ یارو توانیاں کتاب بچ بھی لکھیا ہویا ہے کہ حضرت علی نے اپنے پتران دا نام ابو بکر تے عمر رکھے چھے ہل کتاب اپنے کتاب دا حوالہ دے کے مسئلہ ثابت کرنا دوسرے ہی کتاب دا حوالہ دے کے مسئلہ ثابت کرنا اے اللہ دے قرآن دی سنت دوسری جنہی تکلیف فرما کے جو میں چاندے ہو میرا فرض ہے کہ میں توانے زین نو غزا بکشا ہوں جلا بکشا ہوں توانے زین کھولا ہوں توانے زین نو دلیلہ دنال مزید کرا ہوں اور توانوں اس عقید دا محکم مبلگ بڑھا کے بھیجاں جینا عقید دا قرآن و سنت دے اندر موجود ہے گپاں زتلیات ایسی ہیں روایتہ جنہاں کسی جگہ نہ بیانے نہ شہورے جت جیج جو میں لوگ ہوئیوں بیان کرنیا نہیں کہ اولیلالہ بہتر نہیں کہ بندہ ہیر رنجا پڑھ کے کاری بیٹھ رہے وذکر فی القتاب اے میرے محبوب اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا نام مبارک آیت سب کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم کتاب جو ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام دا اونا ذکر کر او سڑا انا نوے بکے آلے نو اونا تذکرہ انا دے سامنے کر انا دیاں کتاب با دے اندر جڑا ابراہیم علیہ السلام دا ذکر ہے جے تیرے قرآن نو نہیں من دے اے جو کہنے ایسی ابراہیمیان جے اللہ دے کتاب نو نہیں من دے جے لیاں کتاب نو اے من دے نے او بھی پڑھ کے ویٹھ لیں انا دے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام دا او یو یقیدہ بیان کی تگہ ہے جیرا پیرا مصطفیٰ بیان کرتا ہے وذکر فی القتاب ابراہیم انہو کان صدق النبیہ انہیں ذکر ابراہیم علیہ السلام دا ہو رہے آئے تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام دا تعارف کر آیا کہنے دے نا جس میں اس سٹیج دے کوئی مبلغ آنڈا ہے کوئی خطیب آنڈا ہے کوئی مقرر آنڈا ہے کوئی واہز آنڈا ہے کہنے دے نا جی فلانے مولانا منصبے اے انہوں نے عزمتے اللہ نے پہلے تھے نام دا سیا کہ میں ذکر کیا کرنا ہے ابراہیم ابراہیم دا نام لیا پہلے گل نصیب اور دوسرے نمبر تھے ابراہیم علیہ السلام دے ایک صفت بیان فروائی سبحان اللہ فروائے صدیق میرا ابراہیم کوئی معمولی شخصیت مالک نہیں سے بلکہ میں اس نے صدیق دا لقب دیتا ہوں یہاں سے اے تو ایک مسئلہ اور صافت ہو گیا کہ صدیق دا لقب اہمی نہیں مل جاندہ مطا کو یہ سمجھے کہ ہر بندہ صدیق بن سکتا ہے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اس نے ذکر فرمایا ہے کہ وَأِذِبْتَلَا اِبْرَاهِيمَ رَبْهُ بِكَلِبَاتِن فَأَتَمَّهُنَّ فرمایا ہے لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام دا مختلف مقامات تے امتحان لیا اِذِبْتَلَا پرچے پائے آزمایا ابراہیم علیہ السلام نے مختلف پرچے آدھے اندر آزمائش کیتی ہو دی امتحان لیا فَأَتَمَّهُنَّا ابراہیم پیغمبر اُنہ پرچے آدھے اندر سو بٹا سو نمبر لے کے کامیاب ہوگی اَتَمَّهُنَّا امتحان لینڈ والا اِذِبْتَلَا پرچے آئے کہ کوئی پرچا ایسا نہیں جیدے جو میرا پیغمبر کامیاب نہ ہویا مُنتحیری اے قید ہے یونیورسٹی دا چانسلہ میں قید ہے استاد قید ہے شیخ قید ہے مدرسے دا محتمی میں قید ہے پرنسیپال لے قید ہے کہ جی یہ طالبیل میں اتنا سبرتست طالبیل میں کہ میں جیڑے ہمتے آنچ بھی اے دا پرچا پایا پرچا دیتا اِسنو اَتَمَّهُنَّا کدھے بھی فیل نہیں ہویا کامیاب ہویا تو جیڑے ہر سوالا کوئے جیڑے کائنا دا مالک کوئے کہ اتَمَّهُنَّا کوئی پرچاہ دے تے نہیں ایسا آیا جی دے تے سو بٹا سو نمبر لے کے کامیاب نہ ہویا ہوئے اتَمَّهُنَّا تے میرے رب جدو تیرہ پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ ہر پرچے دے اندر سو بٹا سو نمبر لے کے کامیاب ہویا ہے کوئی پرچا بھی ایسا نہیں جی دے اندر ناکام ہویا ہوئے نمبر بھی پورے لے ہون تے تو انعام کی دتا فرمایا صدیقا میں انہوں صدیق بڑھاتا توان اللہ کو صدیق سو دیکھنو بھی اس طرح کہیں امتحان آئے نبوغت نو موڈیا تے چاند آکھیا نبی نو موڈیا تے چاند آکھیا سارا کار قربان واسطے آکھیا سارا کار پیغمبر تے قربان کر دیتا کار چھڑنو آکھیا یہ جلدگر لے کار دے اندر جو مانو دولت تے اسباب سی سب تے متعلق فرمایا کہ اپنے محبوب تے قدمت نشاور کر دے نشاور کر دیتا ماران کھا دیا تکالیم برداش کی تیا بچے چھڑ دے شہر چھڑ دے مکہ چھڑ دے نال چلا جا حضرت کرلا اپنا آپ قربان کر دے بچی مصطفیٰ دے دے ہر شہر جو کر دیتے امتحان چھڑ کامیاب ہو گیا تو جس طرح میں ابراہیم نو صدیق بناتا اس طرح میں بھی انام دے کے ابو بکہ نو صدیق بناتا سبحان اللہ قرآن تا مطلب یہ جی قرآن اس واسطے نہیں طالب علمو کہ اے بھی سرسری نظر نال تُو شیئے نے چھو لنگیا کرو فشول اکبری دے فلانی اکبری دے اسگری اے گدے کامنی آنیاں اللہ دا قرآن ہی کام مانا ہے اے ضرور پڑے اکبرو اے دا ترجمہ ضرور پڑے اپنے اساتزہ نو اپنے محتویم نو اپنے بدھرگنو مجبور کرو کہ جتے اور کتاب آپ پڑا دے امتحان دے پر اللہ دا قرآن تے اس دا ترجمہ ضرور پڑو انشاءاللہ زیاؤل کاسمی دیئے نصیت یاد رکھو گے فارے کو ہن تو بعد ہر کتاب علماری چے رکھ دینا قرآن یاد ہوئے گے کہ اے اللہ دے کتاب تو اڈیب باہ پڑ کے تو انو بھی محلے آلے انو بھی شہر آلے انو جنت رہ جائے گے تغلیب ہی نہیں ہونتے فَأَتَمَّهُنَّا ابراہیم علیہ السلام نے سارے پرچے حل کی تے کی بڑے ہیں بولو صدیق اسی طرح عبوبکر نے سارے پرچے حل کی تے کی بڑے ہیں سبحان اللہ صدیقا قرآن دا لفظی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اے بینِ محبوب ابراہیم دا ذکر کر یا نہ قرآن چھ بھی بوجود ہے پہلیا کتابت بھی بوجود ہے صدیقا نبی نبوت بہت بڑا مقام ہے نبوت بڑیاں عزبتہ بڑا مقام ہے لیکن ہر نبی دے واسطے صدیق ہونا ضروری ہے سچا ہوئے گا تو نبی ہوئے گا جہاں صداقت ہی جو دی زبان تے جاری نہ ہوئی تے نبی کیسا فرمایا پہلے اللہ نبی دی زبان نو سچا کردہ نبی دے کلام نو سچا کردہ نبی دے کردار نو سچا کردہ نبی دی گفتار نو سچا کردہ نبی دی خلوت نو سچا کردہ نبی دے جلوت نو سچا کردہ نبی دے بہار نو سچا کردہ نبی دے مسلح نبی دی مسجد نبی دے محراب نبی دے ممبر نبی دے شہر نبی دے مزار نبی دے سفر تے حضر اینوں سچا کردہ فیرو دی زبان تے نبوت تے بوتی تے جواہرات رکھ کے اعلان کردن دا کہ ہون اے میرا نمائندہ ہے اینا براہ راست میرے لال ناتا جڑ گیا ہے تارا میرے لال جڑ گئیا اے سواستے میں عرش والا اینا دھنڈورا پٹھ دا کہ اے صدیق بھی ہے تے نبی بھی ہے کیسے تعریف کتی تاکہ اگلی جڑی تقریر ہے نا اگے ہڑائے گی اے ہر بندہ اے سمجھے کہ اے مقرر جڑا تقریر کرنے والا ہے اے سجا بھی ہے تے نبی بھی ہے اللہ اکبر سجا بھی ہے تے نبی بھی ہے دونوں خوبی ہے تے اندر موجود نے اِنَّهُ کَانَ سِدِّقًا نبی اگے فرمایا اے میں پیشنے تو پیشنے خود بچ بھی اے رتے بیس کر چکے ہیں فرمایا میرے پیغمبر جہرے کارچ جمعے آئیں جہرے کارچ پلے آئیں جہرے کارچ آنکھ کھولیے پہلے تبلیغ اس کارتوں شروع کر نراز نہ ہونا تبلیغ بھی ترطیب ہے جہے قرآن دے مطابق پہلے کرو شروع ہوگو پہلے اپنے مانجے ایٹھا سوٹا فیرو اپنے کارچ تو بیچ ملہ کرو پہلے امریکہ جانا پہلے اپنے کارچ لوگا دا کلما سدھا کرو نماز تے انہوں پابند کرو بیوی نو بچیاں نو اُلاغ نو رشتے دارانو روپکانو آئیزہ نو اپنے بزرگانو پہلے انہوں دینے حق دی اوازو نا دیکھنے جباؤ اس واسطے ابراہیم علیہ السلام نے جدو رب دین دی گل شروع کی تھی اِز قَالَ لِعَبِيهِ اببہ جی تو والے صاحب تو کر دے اندر سب تو بڑا تے والدین بہلا تے والد تو ہر بچہ دردہ بھی ہے خوف بھی کرتا ہے کہ اببہ جی نے نراض نہ ہو جانا اللہ نے فرمایا سب تو بڑا تنو کارچ ڈار پہ ہوتا ہے اے تو ہی بسم اللہ کر تاکہ تنو غیر اللہ دا خوف ختم ہو گئی اے بار جو دریں گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں بار دیگل تیرے نرباچ کریں گا پہلے اندر دیگھا لیں اببہ جی تو بسم اللہ کر تیرا خوف اترے غیر اللہ دا خوف کروئیں ختم کر تاکہ ہمیشہ نہیں تیرا مزاج بن جائے کہ نہ اب تو ڈرنا نہ سب تو ڈرنا صرف رب تو ڈرنا پھر کم نہ اب تو ڈرنا اب کنوں کہنے دے والد نہ سب تو ڈرنا یہ سانڈا اقیدہ لفظی تے ہیں لفظی زبان نہیں پھر چو میں بھی کمزور تسی بھی کمزور ایسی غلط گل کیوں کریے ایسی بلستو بھی ڈرنا تسیندار تو بھی ڈرنا تھانے دار تو بھی ڈرنا حکام تو بھی ڈرنا مخالفین تو بھی ڈرنا نوکر شاہی تو بھی ڈرنا وزیرا تو بھی ڈرنا امیرا تو بھی ڈرنا گل کر دیا لحاظ کرنا تو انہوں تے ذمہ داری کوئی نہیں تجھی دیتے سامنے بے کے یا سبان لگو گے یا مانشا لگو گے یا قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں تقریر قدم کر کے جیل بھاگو تو اسی ادھر جاؤ اے جی ادھر جلسہ ذمہ داری تھے کوئی نہیں ذمہ داری تھی وہ سو بندے تھے جیل بچانے تقریر کر کے جیل جانا وہ اصل ذمہ دار نشا پل آکے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو تب ہے کہ گرتوں کو چھام لے ساکھی برا پر تھے تسی ذمہ دار ہو وہ تو پھر پتہ لگ دا حق کے ساڑھے تھے میری اے صف دیکھ میرے مقتدی نے دو مینے ہو گئے قائم نے جو اتنی آنے کی ہو یا جی اگر ایک دن پلس کار آگئے جی جب پر نہیں چھل گئے تو میتو توقع کی رکھنگے کہ اینو جائدہ پھانسی ساڑے لوگ کر لئے جانگے میتو اے توقع رکھنگے آگ سبائی گیا تو جو میں ختم مینو بڑی تبلیغ کرنگے خطان دے اندر ایسے کر دو بیسے کر دو ایٹا میں دیکھا گا خاتے کو نام تے لکھے تاکہ میں انو جوابی دے سکا نام نہیں ہوئے ایٹا بڑا ہاتھ بیان کر لیا بڑی یوکی گا لے اس واسد اللہ تعالی پہلے نبی دی تربیت فرما دے تربیت اندر انو حوصلہ دن دن سبال اللہ کو ہوتی ہمت ودا دن نبی رکھے دے تکرہ ہو میں ترین آلہ تے جدو دے وہ دی ہمت ودا دن پھر انو حدف دن دے کہ انہ آداب تے دین دا کب کر پھر جدو اللہ دے نبی دے تے رب دا ہتھ ہو میں دے کلب و جگر نو سبال رہ میرا رب گریم ہو بے پھر دنیا دے کیلی طاقت ہے جنہ اللہ دے نبی نو حق کو ہی تو روک سکتی ہے اس واسد اللہ نے پہلے تھے اپنے ابراہیم خلیل نو صدیق بنایا حسنہ دیتا ہمت دیتی نبو وط پہنایا پھر فرمایا کہ اور بسم اللہ کر میری گل کر میری میری گل کر قرآن ہے سورہ مری میں کر کے کرنج پڑھنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رابدی گل شروع کی تھی کیلے گول قرآن نے وہ بھی رکار کر دیتی تاکہ گول میں چیت آلیں پریشان نہ ہو بچار کرنج قرآن کر کے ابراہیم دی تقریر پڑھ لیں تقریر ہے خود بات ابراہیم پہلا جملہ فرمایا قرآن نے رکار کی تاکہ یا آبات بڑا محبت آلہ نفذ اے اباجان یا آبات اباجی والد محترم محبت دو دے تل دا ٹکڑا میری اکھیاں دا شرور دو دی زاعت ظاہر ہے جدو میں دو دے نال پیار کر دا والد دو نے دی حیثیت نال تُس بھی میرے نال پیار کر دیو پتر ہونے دی حیثیت نال اس واسد اباجان میرا بھی تھوڑے مطلق دلی تقاضات دلی امانگو گئے گی دوسری زندگی اس طرح گزارو جہری آخرت فلحہ مل جائے تھوڑا بھی خیال ہو گا کہ میں بھی وقت اے میں گزارا کہ میں بھی کام یا بھی ملے اس واسد اباجی یہاں مہدوانو دیکھنا صبح تجھے ریتا لے کے ریغمال لے کے تیشہ لے کے داتریاں گلانیاں رندے لے کے بہر جاندے ہو لگلیاں ٹانیدیاں کہ کر دیاں مختلف کھٹیاں کر لیندے ہو تیشے دن حال ٹکڑے کر دے ہو نہ دے کدی اولانو جناب رندہ فیر دے ہو آپ کٹ کٹ کے سارا دن پانچ ست چیز آپ بنا دے ہو میں بیکھ نہ بن جات یعنی ناک خود بنایا ہاتھ خود بنائے پہر خود بنائے میں سارا دن تمہ ست بیکھ پریاں نبوت والیاں اکھیاں نال بیکھ نہ سارا دن تجھی سے شگل تلگ رہن دے ہو سارا دن میں بیکھ نہ میرے والد نو وزیر آزم ہون دے باب جور کوئی شرم و حیاء نہیں انہوں عبادت سمجھ کھ کر دا آپ تیسے لے آریاں لے پہلے دے لکھ ریاں چیر دا پھر دے نال تیسے نال کٹ دا آری دے نال کٹ دا پھر آپ اوز آر لے کے انہوں صاف کر دا اپ جی سارا دل اپنی مرزی دے اکھا بنا دے اپنی مرزی دے کن بنا دے اپنی مرزی دے پہر بنا دے جی شد پہر نو پساند نا مار که کلان دی نو توڑ دے دے پھر نما بنا دے پورے دند در دس بار بنا کے مور دی دس بار بنا کے دی وط دس بار بنا کے بط سامن رکھ بیٹ جاند دے پھر آپ نا دے سامن ہاتھ بان کے بیٹ جاند اببا جی کدھی ہاتھ جو اڑ کے کھڑے ہو جاند دے دے دی دی میریا اکھیاں دکھ دیا نے اکھیاں ٹھیک کر دے کدھی کہن دے میں سفر تے جانا میں نو مفادات سفر دے 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 کدھی کہن دی میں تجار تجار کار بار دا نفع مینو ملے کدھی کہن دی پتر دے کدھی کہن دے سارا دن تو اڑکار میلا لگیا رہند آئے تے میں تو ان صرف ان سوال کر دا کل لے ما تا بود مال آ ی سم آ و ل ی سیر اے تے سن دے بھی نہیں لائی آس ماؤ سن دے نہیں کیوں نہیں سن دے میں چھ اٹھ تو لے کش ہم تک وی خدا جن دے کان تُس آپ بنائے نہیں وہ چھ رہا کوئی نہیں وہ چھ سن وال یاں تار ام فیت نہیں اب آج کان دے اہوی تی نہیں سن لی نا کان دی ایک سپیشل راب دے جڑا میرا راب پہ اور کان دی تشکیل دا ایک سپیشل خاکہ بنائی ہویا ہے اور ویچ رہا نے جیڑیاں خون نو جلا دیا نے کو جی رہا نے جیڑیاں بندے دی آواز نو آواز پوچان یعنے اببا جی سارا دل تو لگی آریا تی سے لے کے نا کان دے ویچ تار فیٹو یا نا کان دے ویچ قوت سامیہ پیدا کی تی تی نا کان دے اندر کوئی ایسا نظام تو دیتا جی نظام دی وجہ دی نال آن آلا بندہ انہ نو کچھ سنا سکے لے مان تا بودو میں بیک دا پند دے بندے علاقے دے بندے بستی دے بندے شہر دے بندے ڈویزن دے بندے سوپے دے بندے سویر تو لے شام تک کھڑے رہن دیل انہ مورتیاں دا مول پاندے نے کوئی دسا روپے آن کوئی سوا پنجان بکھ دی کوئی سوا سوا دی بکھ دی کوئی ککر دی بکھ دی کوئی کھیر دی دھالی دے بکھ دی مختلف ریعت میں انہ دے اپا جی لیکن جی را انہ نو لے کے چلا جان دا او بھی پٹ دا ہی رہن دا ہے او بھی کرلان بھائی رہ دائے نہ سن دینے نہ ویخ دینے نہ مشکلان حل کر دینے نہ حاجتہ پوریاں کر دینے جی سن دے بھی جی جان دے بھی نہیں جی اپنے پکارن والی دی فریاد نو بھی سن دے تی پھر میرا چھوٹا دیا ہے تی میں تو آدھا بچہ ہے تی دوڑی کو دے اندر سبق میں ایتھ پلیاں اسے مکام دے اندر میں ریاں تی ابا جان زرہ میں نو بھی سمجھا دیو پلیز میر بانی کر کے لی مطاب دو مالا یسم والا یوب سرو والا یغنیان کا شیعہ جی فیدہ بھی کوئی نہیں پچا سکتے جی انیان نہیں دے سکتے جی بے اولاد نہیں دے سکتے جی نفع نقصان دے مالک نہیں جی پتر تھے تیا نہیں دے سکتے ابا جی ایک ساب دا جی میرا سوا دے کہ پھر دو نہ دی پوجا کیوں کر دا ایک کو غصی آل گال لے لے مطاب دو پیوکل کو جواب ہوئے تکا لکھ رہے ابراہیم علیہ السلام نے طالب علمو عیدت خاص طور طور کرو اگلی گان لگ یا بات ان قد جانی من سبان اللہ میرے کال علم میرے کال علم فر کال علم نہیں قرآن نے ایک دوسری جگہ اچھ نکتے اٹھا یا اللہ فرما دے محبوب آئی نا تو جار پہنچ کے جانن والے تین جانن والے ایک کو ہو سکتے کیوں بھی تو اٹھا کی خیال ہے ایک بند نو علم ہے ایک نو علم نہیں ڈاکٹر نو علم ہے بیماریاں دی تشخیص ہے بیمار ہوندے تسی آدم کول جاندی ہو ڈاکٹر کول بولو کدھ کول جاندی ایک بند نو امارت بنان دا پتا ہے جنو انجینیر کھینڈن دوسرے نو پتا نہیں کدھ کھل جاؤگے سائنس دا مسئلہ کدھ کھل جاؤگے بولو سائنس دان کھل جاؤگے حکمت دا مسئلہ کھل نہیں اے یو یہ تکلیل اے اے دیس دوستے میرے جمج بیٹھن ازرائیس نکتے تی بھی غور کرن اے جڑا ساڑھے متھے لاندے رہن دن تکلیل دا مانا جانا اے دا نام تکلیل کسے ساڑھی کتاب جنی لکھا ہے اے میرے جو میں چچی اچھی آمین کہندے ہو میں چونکہ تسی آندے ہو تو محبت لال گل کر دا تو آنے وال بھی تھوڑی مرض ہے چھوٹ بول نہیں کہ اے جی تکلیل کرتے نہیں شرک ہے کی مطلب کہ جتے حضور دا کال تے ابو نیفا دا کال آجائے اے کہندے ابو نیفا دی گل من حضور دا کال چھڑ دی انہوں کہندے مقلد اے سافی صد جون لیں اے اپنے دل چھ میری گل پالا تکلید دا نام نہیں تکلید نام ہے جنو علم ہے وہ تو مسئلہ پوچھلا اے صد کہ جی میں تو انہیں جو فلسلیا دل جام یہ تکلید کہندے علم آلے تو مسئلہ پوچھلا علم آلے تو یہ قرآن کہندہ ہے قرآن کہندہ فسلو احل ذکر ان کن تم لا تعلمون جتو انہوں علم نہیں تے علم والے انہوں پوچھلا صحابہ فرما دے کہ کچھ مسئلے تے ہو سی جلے حضور کروں باہر بیٹھ کے بیان فرما دے سا کروں مسجد بیٹھ جان دے سا حضور دی عادت مبارکہ سی کہ فجر دی نباز تو باہر چوکری مار کے مسئلے تے بیدھ رہا اور صحابہ وال مو کر لہ صحابہ طالب علم صل حضور استاد صل صحابہ مسائل پچھ رہے چی باہر بیٹھ کے بزار جنگل جہاد چی عشاء تو بعد حضور کار تشریف لے جا چا تہجد کار پڑ نہیں نوافل کار پڑ رات دے عبادت کار پڑ نہیں ہون جنہی حضور تھی کار تو بار زندگی سی او لوگ صحابہ تو پچھ لہن دے سن جنہی کار والی زندگی سی او ازواج متحرات تو پچھ لہن دے سن او دو بھی اے مسئلہ چلدا تھی اے نو تقلید نہیں کہن دے اے نو کہن دے کسے قابل اعتماد بزرگ عالم تو مسئلہ پچھ کے اعتماد کر لہن کہن بندہ اٹھ کے کھڑا ہو دے جنہو ساری شریعت دا علم میں نہیں کھڑا ہو سگدہ میں بار مسئلہ دا علم نہیں ایسی حاجتیں جاننے ہوں حاج الحمدلللہ میں دے بارہ تیرا حاج کی تینے لیکن پھر بھی ہر حاجتیں کوئی نہ کوئی غلط فہمی پیدا ہو جان دیئے پھر ایسی کچھ چیزہ ہوتھ دے دے لبان انہ تجربہ ہوں دائیں آنے علم نو مسئلہ پچھنا آنے علم دے اندر کچھ چھوٹیں کچھ بڑیں کچھ ایسی جنہ انہوں حدیث دے لفظ زمان آدھائے کوچ علم آ ایسے نے جیڑے حدیث دا ترجمہ نبی دا مزاج سمجھ کے کرتے نہیں سمجھے مزاج نبو حضرت 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 لطیفہ دکھ آئے کہ ایک بندہ اہدہ ہیل کے نماز پڑے انہوں کسے نے کہا اہدہ ہیل کے نماز کی اپر دا حدیث چاہنا ہے حدیث جگہ کہتے ہیں آنا آنا کہ فل یخفف کہ آدمی تھکے ہندے نے مزدوری کر کے آدھے امام نے چاہی دا کہ ہلکی نماز پڑھائے لمیہ شروع کر دا کہ بندہ پہ چاہی یخنی تو گوڑے نکڑی انہوں میں چیتے تو ہی آدھے نہیں تو اتے لے ایسی اردو چی خلق خلقی نماز تو انہیں ہلکی روح ہلکی رہے تو ایتہ دی مفسر پیدا ہوئے انہیں انجی کرنا جنہوں علم ہی نہیں اس واسطے میرے سطروں ایسی جنہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لین اپنا امام مند انہ دی تقلید کرتے ایسی سارے جتنے جو میتھ بیٹھے سب بخاری شریف تیسی حدیث تی کتاب کہ ہر آدمی عربی زبان نہ پڑ سکتا نہ سمج سکتا ہر آدمی نہ حدیث نہ صحیح ترجمہ جاندہ نہ مفہوم جاندہ ہر آدم نہ صحیح مفہوم جاندہ نہ اس صحیح تضغیہ کر سکتا اللہ تعالیٰ نے بعض علمہ ایسے پیدا کیتے نے جنہ نظاہری اکھا بھی دیتیا باطنی اکھا بھی دیتیا انہ چار امام سن انہ سب تو بڑا امام ابو حنیفہ سے اور اگر ابو حنیفہ کسے حدیث دی شرا کر لے ایسی انہ تو مسئلہ پوچھ کے عمل کر لیے ایدہ نام تکلید ایدہ کیری شیر کاری گا گئی مسئلہ میں کسی ایلے دی سنو پچھا آج جی مجمیز کہ جو جو میں چلتا چاوڑیاں کر کے کھلو نا دلیل ہے مجمیز مجمیز جو میں تو بعد ایدہ اچھی کہنے اچھی لیکن نا دلیل تس مجمیز بیش تری کر دے لڑ دے تے نہیں ایسی اپنے مجمیز ایدہ ہی مجمیز مجمیز تکلید کر لاؤ ابو نیفہ دی نا کر مجمیز مجمیز دو سنی لکھ مہنی فاتح جنہ اشاد وجود نال تحجد نمات پڑی فرق مجمیز مجمیز عالم 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 جس طرح میرے دوستو تسی علمات اعتماد کر کے دین دا مسئلہ کہیں دے کاسمی صاحب نے دس ہے ایسی ان کے رالے مجمیز مجمیز پوچھتے رہی ساڑ اعتماد ہے اس طرح ایسی کہنے کہ ہر بندے نو بخاری شریف دا بتا نہیں لگ بخاری شریف دی حدیث دا جو اف امام ابو نیفہ نے سمجھ کے سانو دست دتا ہے ایسی عوضے تے عمل کر دے ہیں ایدہ نام تقلید شرک نہیں ہے شرک کسے اوری اللہ دے پٹھے نام ہے شرک نام ہے کسے قبر دے سامنے متھا رکھ کے انہوں کہنا لیلہ کو کر دے پٹھا ہے دی شرک وہ سپاس شریف اسے ٹھوٹھ دے ابراہیم علیہ السلام قالتے تو چلی نا قرآن چل دلیل بھی رہی ابراہیم علیہ السلام نے فرما قط جا اینی من العلم من اللہ نے علم نبوت دیتا ہے سبان اللہ کہہ دے من اللہ نے والد صاحب نے تقریر فرما رہے کہ من اللہ نے من العلم علم دیتا ہے مالم یا تکا جرا میرے کول تیرے کول نہیں اس واسطے چجنو میں تکنو بھی سمجھا نائیں آم حال بان والے آم دکان دار آم کاروبار آدمی نا انہ نو قرآن یاد نہ حدیث انہ ننے پڑی اے اس واسطے انہ دی واسطے آفی یت آسانی اس اے دے اندر کہ علماء تے اتماد کر کے علماء آبیو جیرے کتابوں سنت نو اپنا مرکز بنا کے مسئلہ بیان کر دے ہون سٹلیات نائیں لیلہ بجنو نائیں ہی راجہ نائیں سچی پنوں نائیں بلے نائیں اے امبیاء دے بارس نائیں اے کہ دے بارس نائیں بولا دور نال جو درم تے دینار نہیں چھڑ کے جاندے علم چھڑ کے جاندے علم جیسے واستے عالم دا درجہ آبیت تو بڑا ساری رات نفر پڑھ دا روے عالم سویرے اٹھ کے در سے قرآن دے دے گا تیرے نفر دی بار بیٹھا ہوئے گا عالم دا درجہ محراب دے برا پڑھ کوش نائر رہا کر علماء دا احترام ختم ہو گیا عوضے ساڑھ اپنا بھی دخل علماء دا مولویان دا جگہ ساڑھے علماء حضرت نہ نوت ہوئے حضرت گرگوئی جیسے سند پھر بادشاہ ہونا دے درواز دے آبیت حضرت تانویر ایک واقعہ لے چھے کلہ والے نے اپنے درواز دے پیرے دار رکھے ہوئے چھے پیرے دار دربان کسے بادشاہ نو شوق ہویا اس دور دے بادشاہ ہاں تے وزیرا نو شوق ہندہ کلب آنچہ جان دا پہلے دے بادشاہ سند ہندے دے بادشاہ کن انہ نو شوق ہندہ سند فقیرہ درویشہ علماء دی خدمت جان دا کپڑے ماشاء اللہ ہر زوق ختم ہو گیا میں دیکھ آشاء صاحب حضر تمیر شریعت رحمت اللہ باروں دور کر کے آدھ ملتان دے لوگ ترس دے سی شادی دی بیٹھ اکتے کٹھے ہو جائے علمی گفت گوا ہو رہی پہلے زوق کھندا تھی ہون نہیں ہون زوق ہے ام گفت گوا کر نیا انہیں زوق بن گیا تو اللہ والے دربار تے پیرے دار سی کھڑا تیسے بادشاہ نو زوق ہو یا زیارت کر گیا انہ بڑا نام ہے گیت دیکھ آ پیرے دار کھڑا چوکی دار کھڑا انہیں روک لیا بادشاہ نے چیچ دی اور چیچ تے اپنا نام لکھ کیا جیرے حضرت اندر نے ایچی تھی دی جا کے جنہ رمیل نباز تے آیا بادشاہ چی برا لگ گیا کھڑا لکھ کہ درے درویش را دربان اب آئے تا بس ایسا اپنا نام لکھ دی تا کہ جناب درویش آدھے دربان جاتے دربان نہیں چھنگے نگ دے بیرے دار حضرت نے اسے چٹتے دوسرا بسرا اب اسے بہلے لکھ دیتا فرمایا بابا آئے تا سگے دنیا نہ آئے فارسی دیگا لے فرمایا دربان تے دربان ہونا چاہیدہ تا کہ دنیا دا کتا نہ درداخل ہو جائے فیتے ہو ہی جائے جیدی اکھ ستھری جیدہ دیل ستھرا جیدہ دماغ ستھرا جیدہ عقیدہ ستھرا لوکہ کپڑے تو آن جاتے ہو اور یا اللہ کل دیل تو آن نہیں جایا کرو مان ساری اللہ اچھے سنترے کوئی سنترے بیزدہ پہ ہی انہیں عباد لائی اچھے سنترے کوئی اللہ بڑھا بیٹھا تھی حال چل گئے انہ اللہ لگو ہے نو کی ہو یا سنترے بیزدہ پہ نو حال پہ گئے اگر دنہ دوشی کیوں حال چل پہ گئے ہو کہ میرا مسئلہ حل کر گیا وہ سنترے تھوڑے بیش دا پہ ہے وہ ایک سنترے اچھے سنترے جنگ دے لڑ لگ گیا میری جولی پھول پہ مندیاں دے لڑ لگ گیا میرے پہلے بیرون گیا دنی رہ دی اللہ دے قرآن نے اس رہ دے لفظ دے نال ساتھی رہنوائی فرمائی ایک ایک لفظ ساتھی باہ پڑھ کے اللہ دے فضل نال مندل تے پچھا کی آن آئے فرمایا جاب آتے اے میرے اببا جان قد جانی من علیل میں مانم یا تے کا اللہ ایسا علم دیتا ہے جڑا تیرے کون نے اس واس اببا جان مہ دے نال کوئی بھکت نی جی گر لے کی تی میں تے توانو اینا سوال کی تے کے دے مطاب دو مال آئی اسم ولا ی شیر ولا ی نی ان کا شیع ذرہ بربی توانو کوئی نفہ نقصان نے بچا شکل ہے اببا جی میرے والدے کو جان میں نال علم اببا جی میرے رب دی وید نال اکھیاں کھل گیا میرے اکھیاں تے نبو بھر 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 نال بسیر بھر بھر رس دا فتح بھر میری میری پیر بھی کرو نبی دو ی فتح بھر میری میری پیر بھی کرو کیوں اے دروے کو آہ دیکھا جیلہ نبی دے پچھے لگیا فتح بھر نبی کی کرے گا دیکھو درہ میری آہ نا ان کے چین جام اللہ دے نبی نے فرما سرات سویہ رست دے اندر کوئی لان بھتی نہیں آئے گی سرات مستقیم تے پہ دی رہن سر رب دا گو جیلے لوگ سرات مستقیم مانگ دینے انہیں ملے گی بش حرط کے نبی دے پچھے دو یہ نکتہ بھی یاد رکھو پڑھو سورہ ساتھی الحمدللہ رب العالم الرحمن مالک یو دینی یا گنا و دو یا کا نستعین اہدن السراء کیمانا ہے راب راب پڑھ دے بنجان مات پڑھ دے اہدن السراء مستقیم شدہ رستے شدہ رستہ کون درسے قید پچھے لگیں گا تے سرات مستقیم ملے گی اولائکا انعام اللہ علیہم من النبی جینا والسدیقینا والشہداء والسالحینا انہا چون تم کے آدھے پچھے لگیں گا تے سرات مستقیم ملے گی تے کلندرہ بندرہ مکندرہ چکندرہ ٹوڑیاں پسوڑیاں لکڑا پھاٹکا انہاں پچھے لگیں گا انسانہ ایکسیدینٹی ہوئے غلط نہیں میں کہہ رہے نا مزاد آہ دیکھا فرمایا تمہانو نبی دے پچھے اکھاں بن کے ٹھوڑپاؤ آہ دیکھا سرات انسویہ اکھاں بند رکھو اسے بہلے پتہ لگے گا جدو منزل آ جائے گی تو بتیاں جاں جاں ایک بدو آیا باروں حضور دے خدمت آکے کہنے لگا تو اللہ دے نبی ہے فرمایا ہاں میں اللہ دے رسول آہ کہلے لہو جی میں بہت دوروں آیا ذیبہ دار بندا ہار چلانا کھیتیاں بانا میں نے پتہ لگیا اسی کوئی نبی آیا اللہ دا تو میں زیارت لی آگیا زیارت کیتی سبحان اللہ چہرہ تھے بڑا پیارا نبیاں لگتا ہے گلے ہیں میں تھاک جانا کاروبار کھلا کرنا بچے میرے نے میں لمبے چوڑے آمال نہیں کر سکتا میں نے صاف صاف صدی صدی ایسی گلدہ سو جیڑی میں کردہ رہا تو ہڑے پچھے لگ کے جنت چلا جا لمبے کھاں بے تو نہیں ہونے حضور نے فرمایا نماز پڑی پیسے مل گئے حاج کریں رزق حلال کھائیں کسی نہ توکھا نہ کریں جا رو دے رکھنا رہی کہنا خدا دی قسم اے محمد جو کچھ درسیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی کریں گا نہ سیاتی پانے نماز پڑی نہیں چٹیں گا راب پیسے دیتے آج بھی کر لیں گا نہیں ناسی بچے انہوں رزق حلال کھما کے کھلان دے رہاں گا اچھا سلام علیکم پھیر ملا گئے حضور نے صحابہ رو فرماو بے کھو جنت دی جا رہا کیوں آج دیکھا سراتا سبیہ انہیں کہتا میرا دین کتاب بھی نہیں میرا دین شتاب بھی نہیں میرا دین فلسفی نہیں میرا دین سجدانہ والا نہیں میں سوچ سمجھ کے یاری لائی محمد مقدس میشن دن آل رب کعبہ بھی کچھنے میں ایک ذمہ دار تے دی ہتی آدمیاں کب نہیں آلیاں میری گردن کٹتے سکتی ہیں غیر اللہ دے دروار تے چوکنے سکتی ہیں فرمایا جنت ہی سادہ بندہ کوئی بحث نہیں ورنہ تُسی سوچ اگرہ کر دے وہ بنی اسرائیل ہو گیا کہاں سبا کرو کہنے کتنا نہیں اگر موٹی تازی ہوگے اگر آنکدہ نہ اگر اس طرح نہ ہوگے اگر پھر سنگ کتا دے اگر سنگ اگر سنگ اگر دا دے اگر کہنے لگے اچھا پھر ہے اگر مار کھنڈی ہوگے یا کندلہ والی ہوگے گوری ہوگے کالی ہوگے چٹی ہوگے اللہ نے فرمایا اینہ دا بیش 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 بہتے سوال نہ کریا کرو انتب دا کم تسوک صحابہ دی ایو آدھر سی بے حضور تو دین دا مسئلہ پوچھنے سل تے اللہ نے بھی فرمایا کلین کنتل تو ہبون اللہ فتح بھی ہو دی میرے بابو بھی دا دا فرما مسئلہ سمج آبے نا آبے میرے محمد دے پچھے اکھیاں بان کے لگ جاؤ تروے دے پچھے شدہی میری رضا لی جرنیلی سڑکتے لائے اہنے دیکھے محلویاں دی حکومت آئیے آج کل افغانستان بڑے پریشان یورپ آلے بابو پینٹا آلے لمبیاں باڑا آلے لمبیاں بدھیانت گردن آلے یورپ پورا بے ایمان بڑے پریشان محلوی نے ایسے دیکھ کے انہیں واقعا جن دیئے طالبان نو کہہ دے نے اے جڑا اسلام اسلام کر دو ایسی دولت بند کر دیں گے ایسی حمداد بند کر دیں گے وہ گئے لاکھ ویری بند کر لو جڑا راب عمر نو مدینے تو چشمیں دے سکتا ہے تو اڈی دولت روحی تب دے پاکستان نے پہلے بتیرا کیا طالبان کو اسلام میں کانفرنس میں نہیں لائیں گے ایران نا پسند کرتا ہے اللہ نے کیا ایران پسند کرے نہ کرے ایمان پسند کرتا ہے ٹی وی تے سیر تے چڑے بیٹھے سی تین چار مولوی کاریاں پھگڑیاں دیکھے کہ نہیں ہاں بیٹھے ساں نا ایو سن طالبان کون نے ایم بچے دار تالب لے انہوں نے نے گیا داڑیاں رکھو بڑے بابو پریشان داڑی یہ تو بڑا در لگتا ہے داڑی تو وہ کہنے جی لوگ انہیں الٹا کم کرنے لگے سارے انہوں کہنے دنسال رکھو وہ کہنے جی جینے نہیں رکھ رہی ہو ہندوستان چلے جائے ہٹھت رکھو وہ کہنے ایسی ابداد بات کر دیں گے وہ کہنے جنی مرضی کر دیں سانوں کی فرق پیدا ایسی محلہ چھوڑ دی عادت ہی نہیں چھوڑی ایسی پہاڑی دے کوڑ ایک چادر بچا کے پہلے سرانہ ایک پتھر تے پہاڑی ہن تے بٹھاتے لے آکے کہ نہیں لگا رہی تھے پھر آپ پھر فقیر جینہ چٹائیاں بھی نہیں مل دیا حضور نے فرما میری اتبا کرو میرے سجنوں میری جماعت میرے پیچھے اکھا بن کے ٹرو پھر کی ہوئے گا وعد اللہ الذین آمن و من کم وام نس صالحات لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضَ توانو اقتدار ایسا دے مانگا کہ پھر کیسے رو کس راتے بھی توانو نام درد درد داری ہو جائے فِي وَعَرْضَ فِي وَعَرْضَ فِي وَعَرْضَ اللہ توانو کس طرح تر فراز کر دائے فَتَّبَنِ میری اتباع کرو قسمِ رَبْدِ کیوں لگ جانی تھی لگ دے گا لگ دی گا لگ دی سوڑی اے تیرے اسمی زاب نے ہتھکڑیاں ماریاں کرپ خکبرانہ نو سپرم کورٹ نے بلالیاں انہیں آتا ہو اے مقدس پاک وَعَرْضَ نیج ماشاءاللہ ساری کارپوریشن ایف ڈی اے نو حضم کر کتھ کار نہ لے انہیں اتکڑی کیوں ماری خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جانے ہے درویشی بھی ایاری آج کیا وزیر آدم نے دو ارب رپیہ روزدہ کھا جاندے آج اکبار پھل لاؤ دو ارب سانو گیندینی جی سپاہ سعبہ کو سعودی اور بڑھے پریسے دیتا ہے میں گئے مہر جن میرے حال بھی توڑے جا پیش دے ایک بندے نے داس ریال نہیں جی چلا جی میں گئے حاجی ایوب ہوتھے چلا جائے بیٹھا میرا یار ہے میں عمرہ کر کے آمہ بار نائی دے دکان تے بیٹھا ہو گئے میں نے کبھی جی حامد بڑھا لو میں بڑھا ہوتے داس ریال کھڑ کے دے دا ہے کہ ساڑا خطیب ہے میں جو میں پردہ رہنے دے پیچھے تھے اے آج پیسے نائی دوں میں دیتے اے گورنمنٹ کہنے حکومت نے مدد دیتے ہیں دو ارب روپیہ روزنا حضر ڈکار بھی نہیں آتا تک نہ ہو جا ایس پی کتاب فکر نہ کر کب دلو گانو کب پرچھنے خواب انہار دے محکمت نے خواب واپ ڈت نے خواب وزیر نے خواب کارپوریشن ہے خواب بلدی آئے خواب وزیر خواب کوئی بھی ہے جہرہ کھا گیا خانواز شریف دیت دفاق پہنچ لیے سب دے محکم کرو سب دے محکم کرو سب دے محکم کرو سب دے محکم کرو لٹے آیا کسے نو ماف نہ کرو خزانے لٹے ہوئے زرداری تو بھی کھڑ اب بی بی دے رکال ناچ دی چیو تو بھی کھڑو نواز شریف تو بھی شہبان شریف تو بھی چاچے شرہات تو بھی پھلسالیا تو بھی دوتھرے تیتھریا تو بھی ججہ تو بھی رسانے گول ہے تیساتو بھی مولویان کو اے ان کو ایڑ تے نا وہ ہی جہاں لگا ایک بوسیہ روپیہ کڑ کے میرے آتوں دے میں میرے سب جواب پڑے چوان آگیا ایک میرے نو روپیہ ہی کو بلو فرماؤ او بچار روپیہ ناودی سے تے ناودہ چیرہ آئیت دا جب میں ٹی وی دا با رہا ہے پھر باہر جاکے مولویان میں بھی اچھ بڑی خدمت کی تیر بھئیہ دے قسم رب دی سکنو سارے معاشرے دا حل نبی دے جوڑے آنچ بیٹھنا دین نو اکھیاں دا سرما بنانا اس واسطے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اہدے کا سراتا میرے اببا جو میرے پچھے لگ جا سدھے را پادنگا یعبت لا تابد الشیطان الشیطان دے پچھے نہ لگ ان الشیطان قان لرحمن اسیعہ اے بڑا بے ایمان ہے بڑیاں نا فرمانیاں سکھاندھا ہے اے دے پچھے جنہ لگیں گا انہیں تنو غلط رستے پا دے گا اگے تقریب ابراہیم علیہ السلام نے کی فرمای یہ اگلے جو میں ساگی انشاءاللہ اے اتھے دی انتظامیہ نے کوئی سانو اعتماد چھ نہیں لیا تھے نہ کسے پیش رفتی اطلاع ہوئی ہے اس واسطے میں ڈیسی صاحب اور ڈیسی صاحب تو درخواست کرنگا کہ اس مسئلے تو شکی کی تا شہر تھے اتنا بڑا حادثہ گزر گیا ہے اور آلے تک تو آڑے والوں مسلسل خاموشی فیصلہ بات دے شہر ہیں لئی اور ملک دے شہر ہیں لئی نہائی تشویشناک ہے کہ میں چاہنا کہ تسی جلدی مطمئن کرو اور اتھے علمان اور سانو اعتماد چلاو ملزوان پکڑو ورنہ پھر ایسی اپنا احتجاز دے سلسلہ شروع کرنگے اور جو ساڑا قانونی حق ہے قانونی اخلاقی وزیعوند حصول واسطے احتجازی مزارے احتجازی جلسے اور انتظامیہ نالحد میں تعاون احساریاں پالیسیاں تہہ کر سکنے بہتر ہے کہ ایس ایس پی سل جائے آدمی ہیں کہ اس مسئلے نو خود سل جائیں کیلے دینا مبارک این اچھا کریں الحمدللہ الحمدللہ وقفا والسلاة والسلام على سید الرسل والسلاة والسلام وعلى سید الرسل والسنبیاء وعلى آله المصطفى وعلى آله المصطفى وعلى آله المصطفى حبیبکا خیل الخلق کل همیم مبارکا خیل رسل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مبارکا خیل رسل فازنوا بحرب من اللہ ورسوله وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ لَغُسُ وَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا لَزِيمُ دروشیش اس سبتج دو کام ایسے غینے جنہوں دی وجہ نال عجد خطبہ فر مسلسل مضمونتوں من قطع ہو گیا ہے اورونا دو مسئلہ تے انشاءاللہ بلعزیز قرآن و حدیث تھی روشنی گزار شاہد پیش کرنگا اللہ تعالیٰ شرع صور نال بیان کرنے دی توفیق دے ملک دے اندر جنرل زیاء الحق نے جدو مارش اللہ اٹھایا انہوں نے کچھ اپنے دور دے اندر ایسیاں اصلاحات کی تینسل جنہ دی وجہ نال بہر مشروط اٹھا لیا تو شاید آن والیاں اسمبلیاں میریانونا اسلامی اصلاحات مقائم نہ رہن دے انہوں نے پھر اپنے دھارج ایک ترمیم کی تھی جنہوں اٹھویں ترمیم دے نام دنال موصول کیتا جاندہ ہے تے بڑی مشہور ترمیم جیدہ مقصد سی کہ قانیانیت مطلق جو جنرل زیادہ حق نے فیصلے کی تین آنالی ہر حکومت لنو قائم رکھیں خودش کوئی ترمیم اضافہ نہ کریں ایک وفاقی شریع عدالت قائم کی تھی کہ اگر کوئی شخص سے محسوس کرے کہ پاکستان دا کوئی قانون شریعت خلاف ہے کہ اس عدالت دے اندر اس قانون نو چیلنج کی تجا سکتا ہے قودہ تحفظ بھی اس اٹھویں ترمیم دے اندر واجد ہے اٹھویں ترمیم کچھیں اسلامی شکہ نے اور ایک شیک جلی سیاست دانا نو بہت بری لگ دی سی او سی صدر دے او اختیارات جنہ دن آلو اسمبلی توڑ سکتا سکتا کوئی سیاست دان احسن بے دین لابین اور جنہ دا تعلق ہے وہ چاندے سن کے اٹھویں ترمیم پوری دے پوری ختم کر دی جائے تاکہ مرزائیت مرزائیت مسلے تے زیاون حق نے جیرے قانون بڑھائے نے او بھی ختم ہو جن تے اسلام دے بارے چھ جو تحفظات نے او بھی ختم ہو جن علماء اکرام نے ہمیشہ اس ترمیم دے بارے چکیا کہ اگر کسے حکومت نے بھی قادیانیت دے وصلے تھے انہا ترمیمہ نو ختم کرنے دی کوشش کی تھی اس در سخت مقابلہ کی تا جائے گا جنت علماء اکرام دی اس تحریکی تنکیل لال کسے بیدین حکومت نے اہجرت نہیں بھئی کہ اٹھویں ترمیم دے سارے احسیہ نو ختم کرے نواز شریف نے اپنی دو تہائی دی اکثریت بلبوت تے اٹھویں ترمیم دا کو حصہ ختم کر دیتا قانون جو حضب کر دیتا جس دن سدر دے اختیارات سنگ ہو گئے نے آئندہ سدر کسے پاکستان دی اسمبلی رو نہیں توڑ سکے گا گویا کے نواز شریف صاحب نے اپنا پانچ سال دور اقتدار محفوظ کر لے اور اس سے وہ بڑے خوش نے پورے ملک دے اندر خوشیاں بنایا جا رہی یا میر صاحب بھی خوش نے حکومت دے کارندے بھی خوش نے مسلم لیر بھی خوش ہے سیاستدان بھی خوش نے ایمینیز بھی خوش نے کہ آئندہ ایسی پن سال لئی پکے ہو گئے اور پارلیمندی بالہ دستی قائم ہو گئی میں کیونکہ سیاستدان نہیں لیکن ایسی بھی معاشرد ایک حصہ ہاں اس نکتہ نظر نال ایسا بھی اس گلدی تائید کرنے ہوں کہ فرد واحد نو صدر مملکت نو ایک اختیار نہیں ہونا چاہی دا کہ جدو اسمبلی تو خود سے ہو تو اسمبلی تو ملک نو ایک نئے امتحان دے اندر پا دیں اسلام تو اس بارز کو ایڈا زیادہ دخل نہیں دیں دا لیکن جس ماسی جمہوری نگال کی تیجان دی ہے تو خالہ جان ایو کہ دیا نے کہ جمہوری دے دی نام جو کچھ کسرت رائے نال تیہ ہو جائے اس نو برقرار رکھ رکھ جائے اکبال نے مقال اگر سو گدہ ایک باسے ہوئے تو پندرہ انسان ایک باسے ہون سو گدے دا بوٹ کامیاب ہو جائے گا پندرہ انسان شکست کا جڑ کے جمہوری دا مانے یہ بندے کہ گدے جت گئے تو انسان ہار کر تعداد نال گنتی نال جمہوری دے اندر انگلیاں دے گنے جاتے نے اصول اور تلائل دی کوئی قدر نہیں ہندی کوئی قیمت نہیں ہندی گنتی وچ جائے تو اس ودیو گنتی دن جڑا بندہ کامیاب ہوئے گا انہوں جمہوری نظام کیا جاتا ہے مہا شاہد اللہ میں اس نے بحث نہیں کر دا سیئے یا غلط میں صرف اس نقطے توجہ لانی چاہ نا موجودہ حکومت نا اور خاص طور تیمی نواز شریف نا کہ جناب نوج اللہ تعالی نے اکثریت دیتی ہے غالب اکثریت دو تہائی لانوں بھی زیادہ جید لان تُس کانون بنا بھی سکتے ہو تو کانون ترمیم اضافہ بھی کر سکتے ہو جس طرح تُس تھی اپنے بوٹا دی بنیاد تے اٹھمی ترمیم ختم کر دیتی ہے تو انہوں کسے نہیں روک آ جھوڑ میرے بھی گزارش ہے عورت سر برائے مملکت ہو سکتی ہے یا نہیں ایرہ گھنڈا بھی ہونے گھنڈوں میرے بھارج بھی دو تہائی اکثریت نال قانون برہدوں کہ آئندہ پاکستان کا سربراہ یا وزیر آزم مرد ہو بے کا عورت نہیں ہو سکتی تو انہیں کھول اکثریت موجود ہے دو تہائی تجھے اکثریت بھی بنیاد تے دو تہائی ووٹل ہی بنیاد تے تسی اپنے اقتدار نو تحفظ دے نہیں اٹھمی ترمیم ختم کرسکتے ہوتے تو انہوں کوئی روکڑ والا نہیں ایڈی قبط ہے تو اٹھیں تہائی بے کانون بڑھا دیو کہ عورت ملک دی سربراہ نہیں بن سکتے کیونکہ ایس ویڈے اکثریت تو اڈے کھول تسی جس ویڈے عورت سربراہ مملکت سی علمان آواز کس دیسو کہ مولویوں اے عورت خلاف کیوں نہیں جہان کر دے کیوں نہیں نکل دے عورت سربراہ مملکت بن گئی تسی کیوں میدان چنہی آگے مولویوں مولویوں اتانے دینے سو کہ دیکھو مولوی عورت نہ لگ عورت دا سات دے رہے دھوڑے سی بھین ساب مزار کرنگے انتے مولویوں دی حکومت نہیں انتے جناب دی شریفہ دی حکومت خاندان شریفہ اقتدار تے قابض ہے دو تے آئی تو انہوں حاصل ہے بوٹا دی بغیر کسی دے خوف و خطر تو قانون دے اندر ترمیم کر دی ہو کہ ملک دے اندر آئندہ کوئی عورت سربراہ مملکت نہیں مر سکتی تو انہوں کون روک سکتا اگر تُسا ہوڑے نہ کیتا اور تُسی نہیں کرنا اگر تُسا ہوڑے نہ کیتا اور تُسا نہیں کرنا پھر واپ کرنا قوم نو اسلام دے نام تے ایکس پلائٹ نہ کرے کرو اسلام اس واسطے نہیں کہ اس نو استعمال کیتا جائے اپنی کرسی لئی اپنی جواد لئی اپنے اقتدار لئی اپنے خور سنیری خوابہ لئی اگر تُسی نظریاتی لوگ ہو فیر تو انہوں اللہ نے بھوکا دیتا اپنا اقتدار بچان لئی جے تُسی قانون دا سہارا لے کے اٹھوی ترمیم ختم کر سکت دیو تے ہون اسلام دے مسئلے نو تحفظ دے عورت دی سربرائی تو قوم نو بچان واسطے بیا ساب دا فرض ہے کہ اسمبلی چے بل لیان کے آئندہ اس ملک دا سربراء مرد ہوئے گا عورت نہیں ہوئے گا یہ ساڑھا ایک قائنی قانون شریف صادی خواہش ہے پاکستان دے تمام دینی حل کیا اور جیڑیاں لابیان اہل احدیث بال بی بری بی بال بی میاں صاحب جیڑے لال نے اوڑن اوڑا آواز اٹھانی چاہیتی فضرمان خلط سی بنوید الالبیت نہیں اوڈت ایک الزام تو اڈا اے بی کہ عورت حق چاہے تو ہون تو اللہ نے موقع دیتا آئے تو اس عورت خلاب کانور بناؤ اور اپنی جیڑی نال نہیں فردے ہو جیڑی رو ٹی وی تے آدھی جیڑی شکل وے کے پتہ لندہ نہیں پہ بندہ ایک عورت بیغم عابدہ رحمت اللہ علیہ انہوں کہا اسلام عداد دن بھائی کہ دوپٹے تو بغیر ٹی وی تے روز رواز شریف تے نال ہاتھ نہ دبا کے نہ تڑھے تے بڑا بردن دیئے شانہ سے شانہ ملا کے قدم سے قدم ملا کر عابدہ دوپٹہ اتارے تے جائز عابدہ بے پردہ پھرے تے جائز عابدہ تو عدنال ریل کے کرسی پا کے بیٹھے تے جائز قدم نال قدم ملا کے ٹھوڑے تے جائز شانہ نال شانہ ملا کے کندہ نال کندہ ملا کے ٹھوڑے تے جائز نہ مسلم لے دے شرافت کوئی خراشہ دیئے نبیہ 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 شریف دی شرافت کوئی خراشہ دیئے اکبر الابادی نے بقال بے پردہ نظر آئیں جو مجھے چند بی بیاں اکبر غیرت قومی زمی میں گڑ گیا غیرت قومی سے زمی میں گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کدھر گیا کہنے لگے کہ اکل پہ بردوں کی پڑ گیا بردوں بے اسلام کوئی قانون نہ بردہ بگیر بگیر خامد تو پھر تو قدم ملا کے نہ اسلام دی شید کوئی اثر ہے نہ بگیر 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 اس واسطے انصاف میں دو الورس کی تحصیب پہلے دینی کہ بگیر صاحب غالب اکثریتنا کامیاب ہو کے آئے نے ایسی مخالفت نہیں کرنی میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں لیکن صحیح گلدی تائید کرنگے غلط گلدی تردید کرنگے اے عالم دین دا فرض ہے مبر رسول دا فرض ہے جی حساب علی کر جو تار و سکیم نو پسند کیتا تو انہی تائید کیتی ملک دے اندر اگر تسا شادی بیاد مسلے نو ساتھا بڑھا اللہ کو قدم اٹھایا اسا تو انہی ساتھ دیتا بلکہ سیاسی مولمی نے جو میں دی چھوٹی دا تو انہی مخالفت کیتی میں تائید کیتی میں نو بتائے کہ جو میں دی چھوٹی اگر ہو بے پھر ساری تقریبات اسے دن ہوتی آنے لوگ جو میں کھٹ پڑتے اور جتن دی جو میں دی چھوٹی ختم ہوئی ہے لوگ دفترہ چنے کل کے پہلے بچے جا کے جو میں پڑھ کے پھر کر ہم جاتے فائدہ ہویا یہ دی میں تائید کی تی اسے طرح میں گل بکھ مانگا تا کہ میری آواز مرکز دے ایوان وزیر آسم تک پہنچے کہ جناب جہ اٹھویں تربیم اس واسطے ختم کر سکتے ہو کہ تو ہڑا اقتدار پانچ سال چل لے پھر خدا واسطے اپنی دو تہائی اکثریت بلت اے بیلوی قومی اسمبلی دے اندر لیاؤ کہ عورت آئندہ دے واسطے سر براہ مملکت نہیں برسکتی کیا انسانہ تقاضہ بارحق ہے یا نہیں تو آنی تار یا نہیں خواہش ہے یا کوئی نہیں اور انصاف تے مبنی اخلاق تے مبنی اور ایسانہ حق ہے پاکستانی عدد کہ ایسی اسلامی اقدار نو فروغ دین واسطے اپنے جذبات گورنمند سامنے رکھئے پہلا مصولہ میں ایرز کرنا چاہتا سی دوسرا مصولہ جیرا ایس ویلے بہت اہم ہے اور سال ہا سال تو چلدار ہے وہ مسئلہ ہے سود آری معیشت سود معیشت تجھے تباہ ایسی سارے خریم تب کے نال تعلق رکھنے ہاں توڑے اور میرے سبیت سود نال سانو نبا پہن دائیں نا ایسی لے سکتے تباہ ایسا کرزہ دیندہ نا تو ہٹے میرے واسط دے رست نہیں بڑے کال جا دے اندر انہا بڑے ہوں دے بچے پڑھ سکتے انگریزی تعلیم دے اچھے اچھے ایوان ہائے تعلیم دے اندر وڈے وڈے زیدارہ دے بچے پڑھ سکتے سارے غریبہ دے بچے اٹھے دی فیس دے متابلی نہیں ہو چکتے انہیں اٹھے تعلیم کی حاصل کر لی اے جتنا تسی ملک دے اندر بینکاری نظام دیکھ دے بینکار دا نظام اے میری عمر دے لوگا نے بھی ہون بیک آئے تقسیم تو پہلے ہندو آدھے ہاتھ دے اندر دولت دی سی بتائیں جہرے میری عمر دے لوگ نے ہندو مال دیندے سند سودھا دیندے سند دکان دا سودھا نقد لاؤ دو روپے کل ادھار لاؤ دائی روپے کل سا روپے کرسا لاؤ تو سودھ لاؤ روپے کو میرے روپے روپے بے approach کی روپے